موسیقی 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 جب سڑک پہ چلتے تھے کوئی نامحرم آئے تو خود بخود راستہ مر جاتا تھا خود مقاشفے میں کہتے ہیں کہ میں نے گلی کے کونے پر ایک بھوڑے شخص کو دیکھا محاسن داڑی اس کی سفید تھی کہہ رہا میں پہچان گیا کہ یہ شیطان ہے تو میں نے اس کو بولا کہ میرا پیچھا چھوڑ دو اب میں بھوڑا ہو گیا ہوں تو شیطان نے اپنے پہوں کی طرف اشارہ کیا تو دیکھا وہاں کیا دیکھا کہ ایک پہاڑی ہے اس کی چوٹی ہے یعنی انچائی پر اس چوٹی پر کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوں یعنی انچائی پر کمال تک پہنچا ہوا ہوں تو شیطان نے اشارہ کیا کہ اس چوٹی کے برابر میں کھائی ہے اگر ابھی بھی تم نے ذرا سی کفلت کی میں تمہیں نیچے پھیکتا ہوا اور ہم لوگ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ شیطان ہے بھی کہ نہیں ہے زندگی میں کہ ہم خود شیطان ہیں ہم خود شیطان کے قرارے ہیں وہ واقعہ نہیں سنا آپ نے شیخ کا شیخ مفید کا غالب ہے کہ طالب علم نے ان کے سٹوڈنٹ نے خواب میں دیکھا کیا خواب میں دیکھا کہ شیطان میں بڑی بڑے زنجیر باندھے ہوئے ہیں کوئی بڑے بڑے زنجیر ہیں کوئی چھوٹے ہیں کوئی پتلے ہیں تو اس نے پوچھا ہی کس کے لیے ہیں کہا کہ یہ سب سے مشکل بڑے جسے جہاز کو ہنگ کرنے والے ہیں اتنے بڑے بڑے یہ فلانے تمہارے استاد کے لیے اور یہ اس کے لیے یہ اس کے لیے کہا تو یہ استاد کے لیے کہاں تمہارے استاد کے لیے مگر اس نے پھر بھی وہ توڑ دیا ہوتا جب کیا اسے کہا میرے لیے کہا تمہارے لیے زنجیر کی ضرورت نہیں ہے تم ایسے ہی آجاتے ہیں صبح اپنے استاد کے پاس گیا کہا کہ مجھے واقعہ بتائیں میں نے خواب دیکھا ہے کہاں صحیح کا کہاں کیا کہاں 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 گھر میں فاقہ تھا پیسے نہیں تھے مگر میرے پاس کچھ خمز کے پیسے پڑے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کرز لے لوں کرز لے لوں جب آئیں گے دے دوں گا جیسے ہی میں بازار تک تو چلا گیا لیکن دکان تک پہنچا تو مجھے یاد آیا کہ اگر میں اسی حالت میں مر جاؤں تو کس کو کیا پتا چلے گا کہ میں نے کچھ کرج لیا تھا یا نہیں لیا تھا کہتا ہے میں واپس آگیا شیطان کہتا ہے وہ اتنی مضبوط زنجیر کو توڑ دیا موسیقی